بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الملک الحق المبین واشدوان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریف لا واشدوانا سیدنا و مولانا محمدنا عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ و علیہ و اصحابہ و ازواجه و ذریاته و اہل بیتہ و بارک و سلم تسليما کثيرا کثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها و نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها وقال تعالی وما ابرئ نفسی انن نفس لأمارت بالسوء وقال تعالی لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللبامة وقال تعالی یا ایتها وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ اور قربانی کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لئے اللہ کی نزدیکی اور اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لئے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے آدمی ہر اس چیز کو فنا کرے ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف ہیں اور ہر اس چیز پر اپنے آپ کو کھڑا کر دیں جو اللہ تعالی چاہتے ہیں قربانی ہر اس عمل میں مقصود ہے جو اللہ تعالی چاہتے ہیں اور قربانی کا تعلق ہر اس عمل سے بھی ہے جیسے اللہ تعالی نے بندوں کو منع کیا ہے ویسے قربانی کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے چلی ہے ہر زمانے میں قربانی کا تصور اور کنسپٹ الگ الگ رہا قربانی کے تعلق سے نظریے الگ الگ رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور پر اللہ تعالی نے امت محمدیہ کے لئے جو قربانی مشروع کی وہ قربانی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی عظم الشان یادگار تھی جس کے یادگار کے طور پر ہر سال یہ امت کہیں پر ہونٹوں کی کہیں پر جانوروں کی بیلوں کی اور کہیں پر بھیسوں کی اور کہیں پر بکروں اور دنبوں کی قربانی کرتی چلی آئی اور ہر ایک کا مقصود یقیناً ان قربانیوں کے ذریعے سے وہی رہا ہے جو اللہ تعالی چاہتے تھے اور جو اللہ تعالی چاہتے ہیں اللہ تعالی کو تمہاری ان قربانیوں کا نہ گوش پہنچتا ہے نہ تمہاری ان قربانیوں کا خون اللہ کو پہنچتا ہے اللہ کے پاس جو چیز تمہاری ان قربانیوں کی پہنچتی ہے وہ نہ کھر ہیں وہ نہ پائے ہیں وہ نہ جسم جانور کا کوئی حصہ ہے بلکہ اللہ کے پاس پہنچنے والا وہ جذبہ ہے جس جذبے کے ساتھ تم قربانی کرتے ہو وہ تعلق ہے جس تعلق کے لیے تم قربانی کرتے ہو وہ مقصود ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے تم ان جانوروں کے گلوں پر قربانیاں کرتے ہو اور ہر زباہ ہونے والا جانور اور ہر زباہ کرنے والا انسان یہ دونوں کے لیے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا وہ میسج اور حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کا وہ پیغام بطور یادگار اس مرحلے پر ہوتا ہے جس مرحلے پر یہ اپنے جانور کے گلے پر قربانی چھری چلاتے ہیں اور اسے قرآن کرتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ مقام تھا جس مقام پر آ کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کے گلے پر چھری چلائی تھی تم صرف اس جانور کے گلے پر چھری چلا کر ایک رسم کو ادا کرنے والے نہ بنو بلکہ اس قربانی کے اصل روح کو اور اس قربانی کے اصل میسج اور پیغام کو لینے والے بنو ہر قربان ہو لے والا جانور اسماعیل علیہ السلام کی یہ اتیاد تازہ کروا کر جاتا ہے اور ہر قربان کرنے والا فرد اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی یادگار بناتا ہے اور ان دونوں کی وہ جو قربانی تھی اس کا ایک ظاہر تھا کہ آدمی نے چھری لے لی اور اس کو اپنے جانور کے گلے پر چلا دیا لیکن اس کے اندر ایک روح تھی اس کے اندر ایک پوشیدہ چیز تھی اس کے اندر ایک میسج تھا جو پوشیدہ ہے سارے عمل کے اندر جس طرح سارے رمضان کے اندر ایک روح پوشیدہ ہے جس کو اللہ تعالی نے روزوں کی فرضیت سے متعلق بیان کیا ہے کہ اے لوگوں اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے اور ایسا نہیں کہ صرف تم پر کیے گئے تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے اور اس سارے روزے کے شجول اور سارے مہینے کے اعمال کے شجول کے ذریعے سے اللہ یہ چاہتے ہیں لعلکم تتقون اس روزے تراوی عبادت قیام اللیل تحجد بھوکا رہنا پیاسا رہنا اور رات رات جگنا آسوں بہانا اس سارے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ ایسے ہی اس جانور کا خریدنا اس کے انتظام کرنا اس کی گندگی کو دھونا اس کو چارہ کھلانا اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا اس کے ساتھ چمٹنا اس کے ساتھ لگنا اس کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرنا ہزاروں روپیوں اس کے اوپر خرچ کرنا اور اس کے بعد جس دن قربانی کا دن آئے اس دن اس کے گلے پر خودی چھوڑی چلا دینا یہ ایک عمل ہے لیکن اس کے پیچھے ایک روح ہے جو پوشیدہ ہے چھپی ہوئی ہے وہ روح کیا ہے اور اصل وہی روح ہے اصل وہی روح ہے اس لئے صاف قرآن اللہ تعالی نے اللہ کے نبی نے رمضان کے روزے داروں کے بارے میں کہا ربا صائم لئیس لہو من صیامہ اللہ الجوع بہت سارے روزے دار سارا مہینہ روزہ رکھنے کے بعد اللہ کے پاس سے بدلے میں سوائے بھوکا رہنے کے پھوٹی کوڑی بھی انہیں نہیں ملتی بہت سارے رات کے عبادت گزار پوری رات عبادت کرنے کے باوجود اللہ کے پاس رمضان کی ان مبارک سعاتوں میں بھی ان کے لئے ایک پھوٹی کوڑی عامال میں لکھی نہیں جاتی ایسے ہی بہت سارے قربانی کرنے والے ایسے بہت سارے جانوروں کو زباہ کرنے والے اور ایسے ہزاروں اور کرونوں اور لاکھوں ان جانوروں پر قربان کرنے والے بہت سارے ہوں گے جن کے لئے اللہ کے پاس سے اس جانور کے ہر بال پر نہیں پورے جانور پر بھی ایک نیکی اللہ نہیں لکھتے کہ کیوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قربانی کی روح کو نہیں سمجھا قربانی ایک رسم نہیں ہے قربانی ایک رواج نہیں ہے رسومات اور خرافات اور رواجات کا تو اسلام مخالف ہے قربانی ایک عمل ہے ایک یادگار ہے قربانی ایک پیغام ہے ایک میسج ہے اور قربانی اپنے اس پیغام کے ذریعے سے ہر کلمہ گو کو اور ہر کلمہ پڑھنے والے کو اپنی خواہشات کو اپنی عرضوں کو اپنی تمناوں کو اپنے غلط مقاسد کو اپنے زندگی کی باگ دوڑ کو اور اپنے زندگی کے ہر شعبے کو ہر لمحے کو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کے چھوڑ دینے اور کسی چیز کے استعمال کرنے کے موقف پر لاکر کھڑا کرتی ہے یہی قربانی ہے جس کی تعریف میں نے کی کہ قرب سے ہی لملہ نکلا ہے قرب سے کہ ہر ایسا عمل جو بندے کو اللہ سے قریب کرے اور یقیناً انسان جن حالات میں اس دنیا کے نقشے میں گھرا ہوا ہے جو دائرہ اللہ نے اس کے اطراف میں کھیچا ہے یہ دائرہ اور یہ دنیا کا نقشہ یقیناً ایسا نقشہ ہے کہ اس نقشے میں ہر وہ قدم جو بندہ اللہ کی طرف اٹھائے گا ہر اس قدم پر اسے مجاہدے اور قربانی کا سامنا کرنا پڑے گا یہ نظام ہے اللہ کا آپ ہر وہ قدم جو اللہ کی طرف اٹھاؤ گے اس قدم پر آپ کو رکاوٹیں اس قدم پر آپ کو مشکلات اس قدم پر آپ کو دشواریاں کبھی غیروں کی طرف سے کبھی اپنوں کی طرف سے کبھی شیطان کی طرف سے کبھی اپنے دل اور جی اور نفس کی طرف سے پیش آئیں گے آپ نماز کے لئے قدم اٹھاؤ یہ قدم بوجھل ہوتے جائیں گے آپ قرآن ہاتھ میں لو آپ کے ہاتھ وزنی ہوتے چلے جائیں گے آپ اللہ اللہ کہہ کر ہاتھ میں تسبیح اٹھاؤ آپ کو اپنی زبان کا دکھنا نظر آئے گا آپ ان نگاہوں کو کسی مسجد کی طرف اور کسی اچھی کتاب کی طرف ڈالو اور کوئی صیرت کوئی تاریخ آپ پڑھو کوئی حدیث کی کتاب پڑھو آپ کو چھکن محسوس ہوگی اور وہیں آپ ان قدموں کو کسی فہاشی کی طرف بڑھاؤ وہیں آپ ان قدموں کو کسی فلم کے لئے بڑھاؤ وہیں آپ ان قدموں کو کرکٹ اور فٹبال کے لئے بڑھاؤ وہیں آپ ان قدموں کو کسی جائز اور ناجائز تفریحات کے لئے بڑھاؤ آپ کے قدم ایسے بھاگیں گے جیسے ان میں سپرنگ لگا ہوا ہے وہیں ان ہاتھوں میں آپ موبائل پکڑ کر دو دو گھنٹے ڈھائی ڈھائی گھنٹے کے فلم بغیر حرکت کے دیکھ لو آپ کا ہاتھ آپ کو جری بھی شکایت نہیں کرے گا کہ میں دکھ رہا ہوں وہیں آپ ان موبائلوں کے اندر دو دو اور تین تین گھنٹے آپ گیڈیو گیمز کھیلتے بیٹھ جاؤ غلط تصویریں دیکھتے بیٹھ جاؤ آپ کی نگاہیں آپ کو شکایت نہیں کریں گی کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ بات یہ ہے بات یہ ہے کہ ہر وہ قدم جو بندہ اپنے رب کو رازی کرنے کے لئے اور ہر وہ قدم جو بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے اٹھاتا ہے اس قدم کے اٹھانے کے ساتھ ہی ایک غیبی نظام اور ایک اندرونی نظام اس کا مخالف ہو جاتا ہے اس کی طویعت اس کی مخالف ہوتی ہے اس کا نفس اس کا مخالف ہوتا ہے شیطان اس کے مخالف ہو جاتا ہے حالات اس کے مخالف ہو جاتے ہیں اور شیطان نمہ انسان اس کے مخالف ہو جاتے ہیں انسانوں میں بھی شیطان ہے نبیوں کے دشمن انسانوں کے شیطان بھی رہے اور شیطانوں کے شیطان بھی رہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا قرآن کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِ کہ ہم نے ہر نبی کے لئے دشمن بنائے انسانوں کے شیطان بھی بنائے شیطانوں کے شیطان بھی رہے جنات میں کے شیطان جو شیطان مشہور ہے لیکن جس طرح شیطان ہی شیطان ہے اسی طرح بعض انسان بھی شیطان ہیں یہ دشمن ہوتے ہیں آپ کو ہر مرحلے پر اس کا سابقہ پڑے گا اور اس مرحلے پر آدمی جو اپنے نفس کے خلاف لڑتا ہے اس مرحلے پر آدمی جو حالات کے خلاف لڑتا ہے اس مرحلے پر آدمی اپنے آپ کو مجبوراں کھڑا کرتا ہے اس مرحلے پر آدمی جب اپنی تمناوں کو حسرتوں کو اور سہولتوں کو چھوڑ کر حکم پر اپنے آپ کو ڈالتا ہے وہی اس کا یہ عمل قربانی کہلاتا ہے کہ یہ قربانی دی اس نے اس نے فجرز میں بستر سے اٹھنے کے لیے بستر کی قربانی دی اس نے اپنے قدموں کو مسجد کی طرف اٹھانے کے لیے ان قدموں کی قربانی دی اس نے اپنے ہاتھوں کو دکھا کر مجبوراں قرآن پڑھانے کے لیے ان ہاتھوں کی قربانی دی ہیں اور یہ قربانی بڑھتے 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 آدمی اللہ سے قریب ہوتے 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 اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں پر اللہ اس سے بڑی قربانیاں لیتے ہیں تو پھر یہ بڑی قربانیاں بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے بات صرف اتنی سے نہیں ہے کہ آپ گنگنالو ایک واقعے کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے نام پر یا آپ کہلو اور سنلو اور سنالو اور لکھلو اور لکھالو قربانی کے نام پر بلکہ یہ قربانی آپ کو وہ روح دینے کے لیے آتی ہے کہ اگر زندگی میں تمہارے لیے تمہارے لیے تمہاری خواہشات اللہ سے قرب کے لیے رکاوٹ بنیں اگر تمہارے لیے تمہاری عارضویں اور تمنائیں اللہ سے قرب کے لیے رکاوٹ بنیں اگر تمہارے لیے یہ دنیا اور دنیا کے شیطان و من انسان اللہ سے قرب کے لیے رکاوٹ بنیں ہو سکتا ہے کبھی تمہارے لیے تمہاری بیوی اللہ سے قرب کے لئے رکاوٹ بنے گی اپنوں کی طرف سے کبھی رکاوٹیں پیدا ہوں گے باہر والوں کی طرف سے کبھی رکاوٹیں پیدا ہوں گے کبھی کسی انسان کی طرف سے نہیں بلکہ سب سے بڑا تمہارا دشمن اندر بیٹھا ہوا وہ نفس ہیں وہ تمہیں رکائے گا اللہ کی فرما برداریوں سے اللہ کے حبوں پر کھڑے ہونے سے تو اس مرحلے پر اپنے آپ کو قربان کرنا اپنے جذبوں کو قربان کرنا اپنی امیدوں کو ارادوں کو اور تمناوں کو اور عارضوں کو قربان کر کے ایک قدم آگے بڑھا دینا یہی وہ راستہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے تیع کیا تھا یہ راستہ ہے اسی کی وہ معراج ہے کہ جب تم ان مرحلوں پر قربانیاں دینے کے عادی بنو گے اور ان مرحلوں پر تم اپنے آپ کو اور اپنے جذبوں کو قربان کرنے کے عادی بنو گے تو پھر تمہارے اندر وہ استطاعت تمہارے اندر وہ طاقت تمہارے اندر وہ جذبہ اور تمہارے اندر وہ جنون یقیناً پیدا ہوگا کہ اگر تمہیں اس دین اور اس اللہ اور اس نبی کے قربلیے اپنی جان اور اپنے مال کی قربانی کا تقاضہ کسی زمانے میں پیدا ہو جائے تو تم ایک قدم پیچھے نہیں ہٹو گے اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ گے سب بولنے کی باتیں ہیں بڑا مشکل مرحلہ ہے بہت بہت آسانی سے آدمی کہتا ہے کہ ہاں دین کے لئے جان کی ضرورت پڑے تو میں جان دے دوں گا لیکن جس وقت موت سامنے نظر آتی ہے اس وقت آدمی کے پیر اچھے اچھوں کے ڈگمگا جاتے ہیں یہ مزاق ہے کہ آدمی اپنی موت کو آنکھوں سے دیکھے ثابت قدم تو اس وقت وہ ہوتا ہے جس نے اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اپنے رب کو خوش کرنے کے لئے قربانیوں سے گزارا ہو اپنے آپ کو وہ کب ایسی دین کے لئے قربانی کے لئے تیار ہوگا جو اپنی نیم کو قربان کرنے کے لئے تیار نہ ہو وہ کب اپنے قربانی کے لئے تیار ہوگا جو اپنے مال کو زکاة کے نام پر قربان کرنے کے لئے تیار نہ ہو وہ کب اپنی قربانی کے لئے تیار ہوگا جو اپنی انانیت کو اپنے تکبر کو قربان کرنے کے لئے تیار نہ ہو اور وہ کب قربانی کے لئے تیار ہوگا جو اپنی حسد کو اپنی غیبت کو اور اپنی چغلیوں کو اور اپنے گندگیوں کو دلوں کی انسلام اور ملت کی اجتماعیت کیلئے قربان کرنے کیلئے تیار نہ ہو وہ کیسے قربانی دے گا کیسے قربانی پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ آپ کے ذریعے سے آپ کے صحابہ کی مختلف قربانیاں لیں امتحان لیا اور ان صحابہ اکرام نے قصو اللہ کی وہ مثال پیدا کی ہے کہ جس کے وجہ سے اس کے حق دار بنے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ سارے صحابہ ستانوں کے معنی ہیں جس کی راہ لوگے تمہیں منزل پر پہنچائے گا کیونکہ وہ ان مرحلوں سے گزرے تھے صحابہ کی زندگی پر آپ مجموعی طور پر نظر ڈالیں تو تین قربانیاں ان کے سامنے آئیں اور اصل اصل قربانیاں وہ اندر کی قربانیاں ہوتی ہیں اس لئے قرآن پاک نے سات قسمیں ایک سات اٹھائیں سات قسمیں پورے قرآن پاک کے اندر پورے قرآن میں اور پوری کی پوری آسمانی کتابوں کے اندر کہیں پر بھی جہاں تک میری اطلاع ہے جہاں پورے کی پوری آسمانی کتابوں میں اور پورے قرآن میں تو یہ تو پکی بات ہے پورے قرآن پاک کے اندر کہیں پر بھی ایک مضمون کو واضح کرنے کے لئے اللہ نے ایک سات سات قسمیں نہیں کھائیں کہیں نہیں کھائیں ایک قسم دو قسم تین قسم بس چار قسم سات قسمیں ایک سات ایک عنوان پر کھائی جارہی ہیں سات قسمیں آپ سوچو اور اللہ کو کیا قسم کی ضرورت ہے اس کی بات تو فیصلہ کن بات ہے اللہ سے زیادہ سچا کون بات کرے گا جس کی بات اللہ سے زیادہ پکی اور ٹھکی ہوگی لیکن سات قسمیں ایک دو تین چار نہیں پانچ چھ سات قسمیں اللہ نے کھائی ایک عنوان پر صرف ایک عنوان پر اور علماء نے لکھا ہے اس ان ساری قسموں کی تفصیل میں کہ ان سات قسموں کو اللہ نے اٹھا کر پوری انسانیت کی کامیابی اور ناکامی کی بنیاد انسانیت کو بتائی ہے پوری انسانیت کی کامیابی کی جو قلید ہے کی ہے چابی ہے اور ناکامی کا جو راستہ ہے اس کو واضح کیا وَالشَّمْسِ وَضُحَاہَا قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنیوں کی وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاہَا اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاءَا قسم دن کی اور اس کی روشنی کی وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاہَا قسم ہے رات کی اور اس کی تاریخی کی وَالسَّمَائِ وَمَا بَنَاہَا قسم ہے آسمان کی اس کے بنانے والے کی وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاہَا قسم ہے زمین کی اور اس کے پھیلانے والے کی وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاہَا قسم ہے اس نفس کی اور اس کو درست کرنے والے کی فَأَلْهَوَا فُجُورَا وَتَقْوَاہا اس کے اندر اچھائی اور برائی کے ایک مادے کو ڈالنے والے کی قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے اس نفس کی تسکیہ کر لیا نفس کا تسکیہ کر لیا اور ناکام وہ ہو گیا جس نے اس نفس کو گندہ پلید کر دیا سات قسم اللہ کھا کر ایک بات کہنے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت تک آنے والے انسان کی کامیابی اور ناکامی کا عنوان بتا رہے ہیں کہ تمہارے ذہنوں میں جو تصور کامیابی کا اور تمہارے ذہنوں میں جو کنسپٹ بنا ہوا ہے کامیابی کا جو نظریہ تمہارا کامیابی کا بنا ہے وہ کامیابی کا نظریہ شیطانی نظریہ ہے جو تمہیں یہ سمجھا رہا ہے ایک ماں کا نظریہ ایک باپ کا نظریہ ایک بیٹے کا نظریہ ایک بھائی کا نظریہ صرف یہ ہے میرا بیٹا بڑا ہو جائے اچھا کمانے والا بن جائے میرا بیٹا جاکٹر بن جائے میرا بیٹا انجینئر بن جائے میرا بیٹا پروفیسر بن جائے میرا بیٹا باپ کے کاروبار کو سنبھال لیں میرا بیٹا میرے لئے اچھا گھر بنا دیں میرا بیٹا میرے لئے اچھی گاڑی لا دیں میرا بیٹا اس کی بیوی میری خدمت کر لیں جو نظریہ یہ بنا ہوا ہے آدمی اپنے نظریوں کے اعتباس سے ان مختلف شعبوں میں کامیابیاں تلاش کر رہا ہے اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس پہ کامیاب کوئی یہ سمجھتا ہے میں اس پہ کامیاب کوئی یہ سمجھتا ہے میں اس پہ کامیاب کوئی یہ سمجھتا ہے میں اس پہ کامیاب اللہ تبارک و تعالی ان ساری انسانی نظریوں کی یک سر نفی کر کے ان کو ریجیکٹ کر کے ان کو کنڈم کر کے ان کی حیثیت ختم کر کے کہہ رہے ہیں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے اندر کی صفائی سترائی کر لی وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وہ ناکام ہوا جو اندر کی بیماریوں کو باقی رکھ کر مرا باقی رکھ کر مرا انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک روح ایک جسم روح جسم روح اصل انسان ہے روح اصل انسان ہے اصل انسان اور اصل انسان کا جسم روح ہے نقلی جسم اس دنیا میں ملا ہوا ہے جو جسم ہم سب کو ملا ہے یہ فنا ہو جائے گا موت پر روح باقی رہے گی اللہ اس کو ایک نیا جسم دیں گے پھر اس کو اور نیا جسم دیں گے جنت میں اس کے لئے بازار لگیں گے چہروں کے بازار لگیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے قوش نما چہرے وہ سجا سجا کر رکھیں گے اس کا دل چاہے گا یہ فیس کا بہت دنوں سے یوز ہو رہا ہے میں اس کو بدل لوں فوراں وہ چہرہ دوسرا اس کا چینج ہو جائے گا وہ کہے گا اب اس کے بجائے کوئی اور چہرہ ہو اور چہرہ بدلے گا اور جسم کے اندر تبدیلی اللہ لے گا اصل اس کی روح ہے روح دنیا کے جسم کے بننے کی جگہ ہے ماں کا پیٹ دنیا کے جسم کے بننے کی جگہ ہے ماں کا پیٹ ہے اگر وہاں مکمل بن گیا تو یہاں مکمل آئے گا اگر ماں کے پیٹ میں کوئی کمی رہ گئی ہے پوری دنیا کی طاقت اور پوری دنیا کی ٹکنالوجی مل کر اس کمی کو اس کمی کی بھرپائی نہیں کر سکتے اگر ایک انگلی کم آئی ماں کی پیٹ سے دوسری انگلی کوئی لگا نہیں سکتا پوری دنیا کے انگلی اگر ایک انگلی بڑھ گئی کاٹ کے نکالنا تو پڑے گا لیکن وہ عیب باقی رہے گا جیسا ہے ویسا ہی رہے گا اگر آنکھوں سے بینائی کے بغیر آیا پوری دنیا کی مشنریہ اس کے اوپر لگا دو اس کو روشنی نہیں دے پائیں کہ اندر سے بگڑ کر آیا ہے اسی طرح اس روح کا ایک جسم ہے اس روح کا ایک جسم ہے اس کے بننے کی جگہ یہ دنیا کا پیٹ ہے یہ دنیا کا پیٹ ہے اس کے بننے کی جگہ ہے یہ یہاں سے بن کر گئی تو اس کو ایک خوبصورت جسم آخرت کے اندر ملے گا اور اگر یہ یہاں سے بگڑ کر گئی تو اس کے صدھار کا کوئی راستہ آخرت کے لئے نہیں ہوگا اس کو بنانے کے لئے آدمی آیا ہے یہ عارضی جسم ہے اگل جائے گا سڑ جائے گا ختم ہو جائے گا فنا ہو جائے گا اصل اس کی روح ہے یہ اس کو بنائے ہیں ہمیں باہر کی بیماریوں کا اندازہ ہے اندر کی بیماریوں کا اندازہ نہیں ہے باہر کے گناہوں کا اندازہ ہے اندر کے گناہوں کا اندازہ نہیں ہے دس قسم کے گناہ ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جیوں انسان کے اندر کو تباہ کرتے ہیں انسان کی اندر کو برباد کرتے ہیں اور ان گناہوں کی وجہ سے آدمی کل قیامت کے دن اپنی روح کی خرابی کے ساتھ اللہ کے پاس جائے گا ان میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کریں تو اس کے بننے کی کوئی امید نہیں ہے اور اگر اس کے بغیر وہ گیا اور دوسری گندگیوں کے ساتھ گیا تو ہاں کٹائی چھٹائی پر اس کی صاف ستائی ہو جائے گی دھلائی پر جہنم کے آگ کی بھٹی میں گرما کر اس گندگیوں سے اس کو صاف کیا جا سکے گا اندر کی گندگیاں اصل ہیں اس وقت ہم سب کہنے والا سننے والے ہم سب اس کے بیمار ہیں اور ہمیں اپنی ان بیماریوں کی طرف ذرا عصیوی توجہ کی فکر نہیں یہ بیماریاں اتنی پھیلی ہوئی ہیں اور اتنی سرایت کر چکی ہیں کہ مردوں میں بڑوں میں پڑھے لکھوں میں دینداروں میں انپڑوں میں بے دینوں میں عورتوں میں بچوں میں ہر شخص اور ہر فرد کی طبیعت یہ گناہوں کی عادی بنیں اندر کے گناہ باہر کے گناہ میں پتہ ہے نماز نہ پڑھنا باہر کا گناہ ہے شراب پینا باہر کا گناہ ہے سور کھانا باہر کا گناہ ہے زنا کرنا باہر کا گناہ ہے نگاہوں کی بے احتیاطی باہر کا گناہ ہے صود کھانا باہر کا گناہ ہے اس کا علم ہے اس کا علم ہے اور الحمدللہ ایک بڑی تعداد ان گناہوں سے بچی ہوئی یقیناً بچی ہوئی لیکن انہی جیسے ہیں انہی جیسے ہیں مجھے معافی کے ساتھ میں سخت لفظوں میں کہہ رہا ہوں انہی جیسے نہیں بلکہ ان سے زیادہ سخت گناہ ہیں جو اندر کے گناہ ہے اور ان کی قربانی دینا ان کو مٹانا ان کا گلہ گھوٹنا ان کے اوپر سوری چلانا یہ سب سے بڑی قربانی کہلاتے ہیں یہ قربانی سب سے بڑی ہیں باہر کی قربانی آدمی دے دیں اس جان کی قربانی آدمی دے دے گا لیکن اندر کی گندگیوں کی قربانی جلدی نہیں دیتا تھا اسے تین قربانیاں میں جو کہہ رہا تھا تین قربانیاں بڑی جو صحابہ سے اللہ کے نبی اللہ نے لیئے ہیں تین قربانی پہلی قربانی بدر کا میدان ہے پہلی قربانی تین سو تیرہ ہیں نہتے ہیں چند تلواروں اور چند گھوڑوں کے ساتھ اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایک ہزار کا مسلح لشکر سامنے کھڑا ہوا ہے یہ قربانی جان کی قربانی تھی اور نتیجہ نکلنے سے پہلے جب یہ صورتحال ہو کہ نہتے تین سو تیرہ ایک طرف ہو اور مسلح پوری اس وقت کی ٹیکنالوجی کے ساتھ آنے والا لشکر ان کے مقابل پہ ہو ہر نظر یہی کہہ سکتی تھی کہ یہ تین سو تیرہ گھنٹے دو گھنٹوں میں اپنی قبر کے اندر چلے جائیں گے اور بدر کے میدان میں صحابہ کا ان مشرقین مکہ سے لڑنا اپنی موت کو دعوت دینا تھا خودکشی کرنا تھا اور کچھ نہیں تھا مرنے جا رہے تھے لیکن بات صرف اتنی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ تھا لہذا یہ نہتے لوگوں نے اپنی جان کی پروہ کیے بغیر کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا انتظار ہے آپ کو اور آپ ہم سے کیا چاہتے ہو اگر آپ ہمیں لڑنے کی بات تو دور کی ہے پہاڑ پہ چڑھاؤ اور وہاں سے کہو کہ کود جاؤ تو ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ ہمیں کیوں کودوایا جا رہا ہے ہم بغیر کسی جھجک کے کود جائیں گے اب ہمیں سمندروں میں لے جائیں اور وہاں سے ہمیں کہیں کہ چھلانگ لگا لو ان کشتیوں سے اور ڈوب کے مر جاؤ ہم ایک اعتراض کا جملہ آپ کے خلاف نکالے بغیر ڈوب کے مر جائیں گے ان سے لڑنا کون سا مشکل چیز ہے ہم تیار ہیں جانوں کے نظرانے دینے کے لیے تیار ہیں یہ وہ مرحلہ تھا عظیم الشان مرحلہ تھا کہ صحابہ کے ایک صحابی کا قدم ڈگمگایا نہیں کھڑا ہوا پکا آپ دیکھو میں آپ کو تین قربانیاں بتا رہا ہوں ایک صحابی کا بھی بدر کے میدان میں پیر نہیں ڈگمگایا پہلا جان کی قربانی کا مسئلہ تھا اپنے آپ کو فنا کرنے اور اپنی جان کو قربان کرنے کا ایک صحابی بھی ڈگمگایا نہیں ایک صحابی بھی صحابرے کے سارے ثابت قدم ہیں اور سامنے موت ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اور ابھی تک اللہ کی غیبی نسرتوں کو آنکھوں سے صحابہ نے دیکھا بھی نہیں یا دیکھتے تو سمجھ میں آتا چلو اللہ کی مدد آنے والی ابھی تک آنکھوں سے ایسی مددیں نہیں دیکھی پہلی مدد ہے جو اللہ کی طرف سے اتری ہے اور اس قربانی کے اوپر جب کھڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ نے مدد لائی اور اللہ نے کامیاب کر دیا اور ان کے اوپر یہ سکار یہ اسٹمپ لگا دیا کہ اہلِ بدر تم جو چاہے کر لو بخاری شریف میں روایت ہے ان اللہ اطلع علا اہلِ بدر فَقَالَ اِعْمَلُوا مَا شِئِتُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ اللہ نے ان سارے بدریوں کی طرف محبت کی نگاہ ڈالی اور ان سے کہا او بدری صحابہ زندگی میں اب جو گناہ کرنا ہے کر لو میں نے تمہاری مغفرت کر دی چاہے جو کر لو ان کے مقام کا اب کوئی نہیں پہلی قربانی جان کی آسان ہو گئی اب آپ قربانی دوسری دیکھیں دوسری قربانی تھی سلح حدیبیہ کے وقت جذبات کی عمرے کے لئے نکلیں بیت اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق صحابہ کا تھا کہ کیا کسی باپ کا اپنے بیٹے کے ساتھ ہوگا اور کیا بیوی کا شوہر کے ساتھ ہوگا ایسا جذباتی تعلق تھا صحابہ کو بیت اللہ سے اور عمرے کے لئے آئے تھے اور مشرقین مکہ نے بابندی لگائی کہ واپس جاؤ اپنی آ سکتے ہو طاقت قوت صلاحیت استعداد ٹکنالوجی میدان کے آلات حرب اور سامان حرب صحابہ کے پاس بدر کے مقابل میں دگنا تگنا ہو چکا ہے اگر حملہ کرتے تو فتح مکہ اسی وقت ہو چکا ہوتا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا اور ان مکہ والوں کو ان کے انجام تک پہنچانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا این اس موقع پر اب طاقتور بھی ہیں اور جذبات اس بیت اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرقین مکہ کی بات مان کر فیصلہ کر رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے واپس جانا ہے واپس جانا ہے پہلا موقع ہے پہلا موقع صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ وشمعین میں سب سے زیادہ جانسار صحابی حضرت عمر کھڑے ہوئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیسہ آدھ الدین حق اے اللہ کے نبی کیا یہ دین حق نہیں ہے کیا یہ دین حق نہیں ہے کہاں حق ہے کیا ہمارے مرنے والے جنت میں اور ان کے مرنے والے جہنم میں نہیں ہے کہاں ہونے والے ہیں یا رسول اللہ فَلِمَا دَا نُعْتِ الدَّنِيَّةَ عَلَى دِينِ پھر یہ ہم اپنے دین کے مقابل میں اس زلط کو کیوں برداشت کریں اجازت دو ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں ان کو بتا دیں گے کون روکتا ہے میں مہت اللہ سے اور کون روکے گا ہمیں عمرے سے جذبات کا تعلق تھا اور قربانی مانگی گئی ان جذبات کو فنا کرنے کی اس کو توڑو یہ جذبات کی قربانی چاہیے حیرت عمر کھڑے ہو گئے حضرت ابوبکر کے پاس گئے ہیں ابوبکر حضور سے کچھ کہو حضور سے کچھ کہو صحابہ کو حضور نے فیصلہ دے دیا کہ واپس جانا ہے لیکن کوئی صحابی نہ احرام اتارنے کے لئے تیار ہے نہ اپنے سر کے بال مڑانے کے لئے تیار ہے سب بیٹھے ہوئے ہیں خاموش رو رہے ہیں خاموش بیٹھے ہو یا تو خاموش ہے یا حضرت عمر جیسا آدمی ہے جو بیچینی کے ساتھ ادھر ادھر رو رہا ہے کہ کیا مانگا گیا جذبات کو قربان کرنا مانگا گیا ہاں تم جان تو دے کر آئے ہو بدر احد میں احضاب میں اب ذرا جذبات بھی دے کر بتاؤ حضور حضرت امہ سلمہ کے پاس آئے فرما امہ سلمہ میرے یہ صحابہ تو ایسے نہیں ہے میں جو کہتا ہوں فوراں کرتے ہیں فوراں اور آج میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ واپس چلنا ہے اتار دو احرام سر منڈالو اپنے واپس چلنا ہے آئندہ سال آئیں گے عمرے کے لئے کوئی اس بات کے لئے کھڑا ہی نہیں ہوتا ہے امہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہیں لگی حضور یہ آپ کے جانسار ہیں آپ کے فداکار ہیں آپ کے اشاروں پر اپنی گردن کٹانے والے ہیں بات یہ نہیں ہے کہ یہ ماننے کو تیار نہیں بات یہ ہے کہ آپ نے بھی تو احرام کا اپنا سر نہیں مڑایا اور اپنا احرام نہیں ہوتا رہا ہے اس لئے رکھے ہوئے ہیں اس لئے رکھے ہوئے ہیں آپ نکلے اور آپ نکل کر اپنا سر مڑائے اور آپ نکل کر اپنے احرام سے فارغ ہو جائے پھر دیکھنا کون رکھتا ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور ایک صحابی کو بلا کر کہا آو بھئی پہلے میرے بال نکالنا شروع کر دو کہ میں واپس جا رہا ہوں اور اس کے بعد جب حضور کے بال نکلتے ہوئے صحابہ نے دیکھے ایک دوسرے کے بال انہوں نے نکالنے شروع کیے اور روایت ہے کہ اتنے جذبات میں تھے صحابہ کہ کئی کے سر زخمی ہو گئے ان کے چہرے خون سے لال ہو گئے اور روتے روتے واپس آئے دوسری قربانی لی گئی جذبات کی اور دیکھ کر آگے بڑھے اور این انتقال کے وقت حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بنایا روم سے لڑنے کے لئے سوپر پاور طاقت سے لڑنے کے لئے اور اس لشکر کے اندر بڑے بڑے صحابہ کو جمع کیا بڑے بڑے صحابہ خالد بن ولید سعد بن ابی وقاس ابو عبیدہ ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم بڑے بڑے صحابہ سارے لوگ ہیں اور ان بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں لیکن ابی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک سترہ اور اٹھرہ سال کے نوجوان سے کہہ رہے ہیں ان سب کا امیر اسامہ ہوگا ان سب کا امیر اور علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کی آخری قربانی تھی اور آخری امتحان تھا جو اللہ کے نبی جاتے جاتے لے کر گئے اور اس پر مہر لگا دی کہ یا اللہ وہ مجمع تیار کیا ہوں کہ روح زمین پر اس کی مثال آپ نہیں دیکھ سکتے کہ وہ مجمع ہے اتنا بڑا لشکر اور اتنے بڑے بڑے صحابہ پہلی قربانی جان کی ہوئی دوسری قربانی جذبات کی ہوئی اور تیسری قربانی حبہ جاہ اور انانیت کی ہوئی اپنے آپ کی بڑائی اپنے آپ کی خوشنود خود پسندی اور اپنے آپ کی اپنے آپ کی محبت یہ وہ بیماری ہے جو سب سے آخیر میں آدمی سے نکلتی سب سے آخیر عمر رضی اللہ تعالی نہو حضور سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی حضور اس کے نزدیک اس کے ماباب سے اس کے بچوں سے اس کے خاندان سے اس کے جان سے اس کے مال سے زیادہ افضل نہ ہو جائے محبوب نہ ہو جائے حضرت عمر آکے کہہ رہے ہیں حضور مجھے آپ سے محبت ہے اپنے ماباب سے زیادہ اپنے بچوں سے زیادہ خاندان اور کمبے سے زیادہ مال و دولت سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے میری جان سے زیادہ نہیں ہے لیکن ابھی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے عمر ایمان میں کمی ہے پرانی ہوا حضور کے پاس سے کہے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور کیا اب تو آپ میرے نزدیک ماباب سے بیوی بچوں سے گھر خاندان سے امال و دولت سے یہاں تک کی اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں اللہ کے نبی نے کہا الان یا عمر عمر اب مکمل ایمان والے ہوئے ہو خود پسندی زہو بہت دیر سے نکلتی ہے بہت دیر سے آدمی سب سے زیادہ جس گناہ کی وجہ سے غلطیوں پر جاتا ہے وہ اس کی انانیت اور خود پسندی اور حب جاہ کا جذبہ ہے میں یہ ہے میں یہ جو ہے میں اور یہ اتنا خطرناک ہے اتنا خطرناک ہے اتنا خطرناک ہے کہ اگر یہ میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی سننا آپ اچھی طرح سے بخاری اور مسلم میں روایت ہے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی فرد کے اندر ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنت حرام ہے ایسے شخص پر جنت حرام ہے جہنم میں ڈالیں گے اللہ اور اس کیس میں کو دھلائے جائے گا پھر جنت میں جائے گا وہ نہ نہیں جا سکتا ہم کچھ ہیں ہماری کوئی حیثیت ہے ہم کوئی حیثیت رکھنے والے ہیں ہمارا کچھ مقام ہے ہمارا کچھ مرتبہ ہے ہم کچھ ہیں آپ خود سوچو آپ خود سوچو اس مجمعے کے سامنے جس میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ابو بکر سب کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ادا کرے گا عمر سب سے پہلے اللہ کا سلام تم پر آئے گا عثمان اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر حساب کتاب کو آسان کر دے گے علی خوشخبری لے لے تیرا گھر میرا گھر جنت کے آمنے سامنے ہوگا ابو عبیدہ اس امت کا امین ہے خالد اس امت میں اللہ کی تلوار ہیں سعج فلا ہیں یہ فلا ہیں وہ فلا ہیں عبد الرحمن جنتی ہیں سعج جنتی ہیں فلا جنتی ہیں اتنے بڑے بڑے القاب رکھنے والوں کے درمیان اللہ کے نبی اسامہ بن زید کو ان کا ذمہ دار بنا رہے ہیں اتنے بڑوں تھے ان کو اور اسامہ ان صحابہ کے سامنے کے بچے ہیں بچے کوئی حیثیت نہیں ان کی بظاہر ان کے سامنے مدینہ میں حضرت عائشہ کا جب نکاح ہوا مدینہ آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت اسامہ تھے اور حضرت اسامہ کی عمر اس وقت مشکل سے چھ سات سال عائشہ فرماتی ان کی ناگ بہتی رہتی تھی چہرے پر داغ تھے مجھے ان سے تھوڑا سا تعفن ہوتا تھا حضور نے جب ان کو لار کرنا شروع کیا تو مجھے ان سے محبت ہوئی ان کا یہ حال تھا مدینہ میں ایسے گھومتے تھے جوان ہوئے دس سال کا عرصہ گزرا اٹھرہ سال سترہ سال کے جوان ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑوں پر ان کو متعین کر دیا کہ امیر ہوں گے ان کو لے جاؤ ایک صحابی بتائیں ایک صحابی پوری صیرت کے اندر ایک صحابی نے کہا ہو کہ انہیں کیوں بنایا جا رہا ہے یہ کیوں ایک صحابی بتاؤ ایک صحابی آپ کو نہیں ملے گا سب نے کہا حضور ٹھیک ہے آپ نے تے کیا ہم ان کے پیچھے پیچھے اپنے آپ کو ڈال دیں اندر کی بیماریاں جب تک صاف نہیں ہوں گی یہ امت نہ متحد ہو سکتی ہے نہ اس کے لئے اللہ کی طرف سے غیبی فیصلے آ سکتے ہیں اندر کی بیماری ہیں اندر کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری ہے دنیا کی محبت مال کی محبت یہ بدر کے میدان میں احد کے میدان میں اس کی قربانی لی گئی اور ذرا سی وہ بیماری اندر آئی ذرا سی صحابہ معصوم نہیں ہے نبی معصوم ہوتے ہیں صحابہ معصوم نہیں ہے ذرا سی دل کے اندر ذرا سی گندگی آئی ذرا سی کیا آئی جنگ فتح ہو چکی ہے احد کے میدان پچاس صحابہ کو اللہ کے نبی نے ایک جگہ تیک کی آئے اور اللہ کے نبی نے کہا چاہے ادھر کچھ ہو جائے تم یہاں سے متل ادھر مشرقین مکہ بھاگ گئے سارے کے سارے بھاگ گئے نیچے سامان مال و دولت چھوڑ کے بھاگے ان صحابہ نے اپنے آپ کو وہاں سے نیچے اتارا اور اس لیے اتارا کہ یہ جو مال غنیمت پڑا ہوا ہے اس کو جمع کریں اتنے پر پوری کاعہ پلٹ گئے اتنے پر سارا کا سارا معاملہ بگڑ گیا حکم کی مخالفت ہوئی اور نیچے اتریں ذرا سامان مال کی محبت دنیا کی محبت عہدوں کی محبت کرسیوں کی محبت امت کو امت بننے نہیں دیتی امت کا شرازہ بکھرتی ہے اس لیے آپ دیکھو ہر گلی ہر کوچے ہر علاقے ہر وارڈ اور ہر شہر اور اس ملک کے چپے چپے میں آپ کو مسلمان اپنے مفات اپنی دنیا اپنی خواہش اپنی خواہش کے لیے اور اپنے عہدے اور کرسیوں کے لیے مسلمان مسلمانوں کو باٹھتے ہوئے نظر آئے گیا چگہ چگہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپے سالاری کے عہدے سے معذول کیا گیا اے دوما نے ہٹایا کتنے بڑے عہدے سے ہٹایا اور ہٹا کر کہا اگر لڑنا ہے تو عام صفاہی بن کر لڑیں اور اگر دل نہیں چاہ رہا سپے سالار تھا عام صفاہی بن کے کیسے لڑوں واپس مدینہ آجاؤ آپ کی ضرورت نہیں واپس آجاؤ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کیا کروگے اب کیا کروگے عہدے سے ہٹا دیا گیا مقام سے آپ کو ہٹا دیا گیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہی تو امتحان تھا سپے سالار تھا جب لڑتا تھا اللہ کے لئے لڑتا تھا آج عام سپائی ہوں اللہ کے لئے لڑ رہا ہوں کوئی فرق نہیں ہوا کوئی فرق نہیں ہوا یہ تھے صحابہ یہ تھے صحابہ اور اس لئے وہ کامیاب تھے کوئی چمتکار سے کامیاب نہیں ہوئے ہمارا تصور شاید کچھ ایسا بنا ہوا ہے اولیاء کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں اور تابعین کے بارے میں سابق ایک موجزہ دکھا دیا کہ آیا پلٹ گئی جادو کی کوئی چھڑی ہے جادو کا کوئی کرشمہ ہے اور پوری دنیا بدل جائے گی ایسا نہیں ہوگا اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے اللہ کا نظام ایسا نہیں تئیس سال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محنت کروائی ہے تو تم اور میں کیا حیثیت رکھتے ہیں تئیس سال ان سے محنت کروائی تئیس سال ان سے محنت کروائی تئیس سال ان سے قربانی علی تئیس سال ان کو زمین اور آسمان کے درمیان پسایا تیس سال تک تو میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں اپنے انا حب دنیا حب مال اور حب عہدے اور کرسیوں کی چاہت یہ آدمی کو فنا کرتے ہیں آپ دیکھو مسلمان تنظیموں کو آپ دیکھو مسلمان سوسائٹیوں اور ترسٹوں کو دسلمان اسکولوں کی حالت دیکھو کالیجس کی حالت دیکھو تنظیموں کی حالت دیکھو جویتوں کی حالت دیکھو ہر جگہ ایک دور لگی ہوئی ہے ارسی کی سد دورت مال کی دورت اور کرسیوں کی دور اور عہدوں کی دور اور اس دور کے اندر ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کی دھجیاں اڑا رہا ہے ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کی ٹوپی اٹھا رہا ہے ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کو پوری انسانیت کے سامنے ننگا کر رہا ہے کون کر رہا ہے کوئی اور نہیں کر رہا ہے یہ سب سے بڑی بیماری اندر کی حسد دوسری بیماری ہے حسد کسی کا اچھا ہوتا ہوا بڑھاش نہیں ہونا مجھے ملے نہ ملے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے نہ ملے یہ ہے حسد اسے نہ ملے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے حسد آدمی کے گناہوں کو آدمی کے نیکیوں کو ایسے تباہ کر دیتی ہے یہ بیماری ایسے تباہ کرتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ چلا کے ختم کر دیتی حسد میں آدمی جلتے جلتے مر جاتا ہے کھپ جاتا ہے اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی ملے والی اللہ کی طرف سے نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے کہ کیا ہمارے مارکٹس ہماری دکانیں اور ہمارے کاروباروں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ یہ حسد کی بیماریاں نہیں چلنے کہ صاحب مر جے فائدہ ہو یا نہ ہو آپ کتنے کاروباری آپ خود بتا سکتے ہو مجھے میں نہیں بتاؤں آپ کو آپ خود دیکھ سکتے ہو اور آپ کو خود بتا ہے اور آپ خود جانتے ہو اچھی طرح سے کتنے ایسے مسلم مارکٹس ہیں اور کتنے ایسے مسلم علاقے ہیں اور کتنے ایسی دکانیں جہاں مسلمانوں کا اپنا کاروباری نظام ہے اپنا کاروباری سلسلہ ہے لیکن بجائے اس کے کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ایک دوسرے کا ہاتھ پاؤں بنتے یہ ریڈ گراتا ہے اس کو گرانے کے لئے وہ ریڈ گراتا ہے اس کو گرانے کے لئے کہ صاحب یہاں تم بیس سے ڈال دے ہو تو ہم پندرہ سے دینے کیلئے تیار ہیں حالانکہ اس پندرہ میں پانچ روپے کا اسے خود کو نقصان ہے لیکن وہ اس نقصان کو اپنے سر پہ چاڑا رہا ہے اپنے بھائی کو گرانے کے لئے لا حول ولا قوت یہ وہ حسد کی گندی بیماری ہے وہ بھی گرتا ہے یہ بھی گر جاتا ہے یہ قرضوں کے اندر مبتلہ ہو کر یہ بھی تباہ ہوتا ہے اس کو قرضوں میں ڈال کر اس کو بھی تباہ کر دیتا ہے یہ حسد اتنی بڑی گندگی ہے اتنی بڑی گندگی ہے پھر اس حسد کے ساتھ اس حسد کے ساتھ کینا کپٹ اندر کی گندگیاں تکبر انانیت یہ وہ گندگیاں ہیں ایک بڑا مسئلہ اس وقت انا کا بنا ہوا کہ میں ہم سب ہم کچھ ہیں اب یہ چیز یہ چیز مجھے معاف کرنا ہے اتنی بری طرح ہمارے معاشرے میں آئی ہوئی ہے کہ اس وقت فقیروں کے اندر بھی انانیت کے جذبے آئے ہیں فقیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تین شخص ایسے ہیں تین شخص جن پر اللہ کی لعنت اترتی ہے اللہ ان کو دیکھتا تک نہیں رحمت کی نظر سے فرمایا تھا بڑھا زانی بڑھا ہو کر زنا کر رہا ہو اور اس میں فرمایا تھا متکبر فقیر فقیر ہو کے تکبر کر رہا ہو فقیروں کے اندر یہ جذبے معمولی کام کرنے والوں کے اندر یہ جذب ذرا آپ کچھ کہ دو تو پھر بپر کر آپ کے خلاف ہو جائیں ذرا آپ ان کے خلاف کچھ بات کر دو بپر کے قوت برداش قوت برداش سبر کا مرحلہ اور سبر کرنا برداش کرنا اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا یہ وہ نکیہ تھی وہ صفات تھی جس کی وجہ سے صحابہ ہونچے تھے اس وقت گھر کی عورتوں کے اندر یہ بیماری ایک ساس کے اندر یہ بیماری تو وہیں بہو کے اندر یہ بیماری دامات کے اندر بیماری تو وہیں سسور کے اندر یہ بیماری اببہ کے اندر بیماری تو وہیں بیٹوں کے اندر یہ بیماری اور سارا معاشرتی نظام گھروں کا جو تباہ ہو رہا ہے یہ عورتوں کی انانیت کے چکر میں تباہ ہو رہا ہے سارا آپ دیکھو غور کرو میں آپ کو ہند دے رہا ہوں اپنی تفصیل کا وقت نہیں ہے آپ ہر گھر کے جھگڑے کے اندر جو عورتوں کے درمیان ہو رہا ہے آپ اس کی بنیاد پر جاؤ کہیں نہ کہیں ساس کی انا کو ٹیس لگے گی کہیں نہ کہیں بہو کی انا کو ٹیس رکھتی بھی دکھے گی اور وہ اپنی اس انا کی ٹیس کی چکر میں پورا گھر اور پورا خاندان اور پورا نظام زندگی تباہ کر دیتی ہے اسے احساس بھی نہیں ہوتا اپنے بیٹے کی زندگی تباہ کر دیتی ہے اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ میری انا کو ٹیس لگی سارا کا سارا نظام خاندانی اور شادیوں کا تباہی پر کیوں جاتا ہے کہ ہمارا مان سمبان نہیں کیا گیا کہ کیا مان سمبان کرنا کیا مان سمبان چاہیے اور کون سے مان سمبان چاہیے اور کون سی عزتیں چاہیے اور کون سی عزت مجھے کھانے کے لیے پوچھ کے نہیں دیکھا اب بہو کی دشمن ہو گئی اس ننن کو کھانے کے لیے پوچھ کے نہیں دیکھا وہ اپنے بھابی کی دشمن ہو گئی پورے خاندان کی دشمن ہو گئی دو نئی زندگیوں کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں اپنی انانیت کے چکر میں اور جت مسائل جوڑنے کو آنے والے مجھے معاف کرنا اس کا سابقہ مجھے پڑا ہے ایسے لوگوں کا جوڑنے کو آتے ہیں ایک لڑکی اور لڑکے کے درمیان مسئلے چل رہے ہیں جوڑنے کو آتے ہیں لیکن اپنی پرانی انانیت کے نام پر ان کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں جوڑ نہ پائیں اس کو ادھر سے اکسائیں ہیں اور دونوں کو جذبات ملا کر طلاق کی نوبتوں پر لائیں ہیں اور پھر سکون کی ساس لیں گے کہ ہم نے ان کا کام کر دیا ایسا اگر گندہ معاشرہ ہوگا اور ایسے گندے جذبات کے ساتھ جانور کے گلے پر قربانی کی چھری چلے گی معاف کرنا مجھے بہت معافی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں وہ قربانی کی روح کے بغیر ایک رسم ادا ہو رہی ہے اور وہ ہوتی چلی جائے گی ان ساری کی سارے چیزوں کو قربان کرنا مقصود ہے اس قربانی کا کہ یہ بھی قربان ہو انا بھی قربان ہو کسی وقت امت کے مفاد کے لئے انا بھی قربان ہو دو لوگوں کو جوڑنے کے لئے انا بھی قربان کریں کبھی اپنی حب جاہ کو تھوڑا سا نیچے لالیں کبھی امت کی مسلحت کے لئے جیسا میں کچھ نہیں انتشار سے بچنے کے لئے جھگڑوں سے بچنے کے لئے اپنے آپ کو نیچے دبا لیں کیا ہونے والا ہے فیصلہ اللہ کے نبی نے کیا فیصلہ کن بات کئی قسم کھا کر کئی تین چیزوں پر فرمایا میں قسم کھاتا ہوں تین باتوں پر جو اللہ کے لئے توازو اختیار کرے گا اپنے آپ کو نیچے جھکائے گا قسم اللہ کی اللہ اس کو اچائی پر لے جائے گا اپنی آنا نوجوانوں کو دیکھو نوجوانوں کی صورتحال جو صرف گھور کے دیکھنے پر جھگڑے ہو رہے ہیں صرف گھور کے دیکھنے پر سوڑا سا سپیٹ سے بازو سے کوئی چلا جائے اس پر جھگڑے کسی نے دیکھی لیا اس پر جھگڑے کیوں دیکھا اس پر جھگڑے کیوں کمنٹ کی اس پر جھگڑے فیس بک پہ میرے خلاف کیوں لائک نہیں کیا اس پر جھگڑے اور اگر ان گندے جذبات کے ساتھ یہ قربانی ہو رہی ہے تو پھر قربانی کی ہم نے روح کو پہچھانا ہی نہیں ایک رسم ہم ادا کرتے چلے گئے پھر وہی ہوگی جو علامہ اغبال نے کہا تھا رہ گئی رسم ازان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجد مرسیہ کہاں ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے اللہ تعالی عمل کی توفیق دے موسیقی